اسلام علیکم جی بہت دلچسپ رہا دن جو ہے وہ جمعیرات کا اور جمعیرات کے دن سارا دن جو ہے وہ اس کا آغاز جو تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا اور پی ٹی آئی نے جو تھا وہ کیچ آتا ہی صبح صبح ہی کیچ دے دیا انہوں نے سلی میڈ آف کے اوپر اور وہ کیچ یہ تھا کہ انہوں نے اوپن کیا رات کو بھی تھوڑی سی انہوں نے نیٹ پریکٹس کی تھی لیکن صبح آٹھ کے تو بقاعدہ ان کے جو اوپننگ بیٹسمن ہے جنابے فواج چودری صاحب جو ہیں انہوں نے اوپن کیا اور فواج چودری صاحب نے پھر مطلب کہ لانگ آن پہ چھکا مارنے کی کوشش کی اور سلی میڈ آف کے اوپر کیچ ہو گئے فواج چودری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے جو پروگرام نشر کیا ہے شاہ زیب خانزادہ کے دونوں پروگرام میں رخل دوسرا دن تھا وہ نشر ہوا ہے تو وہ صرف پاکستان میں نشر ہوا ہے یورپ کے اندر وہ بیم نہیں ہوا اور وہاں پہ نہیں ہوا یعنی کہ جناب امران احمد خان نے عزی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ یورپ میں بھی ان کے خلاف مقدمہ کریں گے تو یہ اس سے بھاگنے کی ایک قسم کی تیاری تھی جو ہم نے آپ سے ارز کر دی تھی تو ہم نے بھی مختلف لوگوں سے پچھوایا اور جو ہے وہ انہوں نے بھی پچھوایا کہ جناب یورپ کے اندر کیا اس بیم ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیم ہوا ہے ظاہر ہے وہاں پہ مختلف بکے ہیں جو لوگ اپنے گھروں کے اندر ٹی وی چینل کے آن کرواتے ہیں ڈی ٹی ایچ کے ذریعے ڈریک ٹو ہوم جو سسٹم وہاں پہ چلتا ہے وہاں پہ بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں اب جب یہ بات اور یہ جھوٹ جو تھا وہ صبح صبح بے نکاب ہو گیا اور پتا چلا کہ نہیں جناب حضرت قبلہ جو ہیں وہ انہوں نے ان سے سلی بیڈ آف کے اوپر کیچ ہو گئے تو پھر انہوں نے فوری طور کے اوپر نہ وہ والا سلسلہ شروع کر دیا کہ فوری طور کے اوپر نہ پھٹنا شروع کر دیا وہ لوگ خواتین جب ہمارے گاؤں دے ہاتھ کے اندر وہ جو اجاد خواتین آپس میں لڑتی ہیں تو وہ پھر جب دیکھتی ہیں کہ مخالف فریق کو کچھ نہیں ہوا تو میرے ہائی آئیتہ انہوں ہائی آئیتہ انہوں تو انہوں نے آپس میں ہائی آئیتہ انہوں میں کرنا شروع کر دیا آپس میں بھئی وہ مریم جو ہیں مریم اورنگزیب واپس میں ہی ہے نا ان کا مطلب کہ پنڈی وال کا کنیکشن ہے اپنا حضرت قبلہ جناب فوری چودری صاحب جو ہیں وہ پنڈی وال بھی بن جاتے ہیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ اور ان دونوں کے لیے میرٹ تو ایک ہی ہے نا کہ اگر آپ پنڈی کے نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں ہیں تو پنڈی وال کنیکشن ہے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی مقدمت نکالا حالانکہ پی ٹی وی یا منسٹری جو ہے وہ گوڑے گوڑے کرپشن میں گری ہوئی ہے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ چھوڑ کے گئی تو نایب نے بڑی فائلیں طلب کی اپنے فوری چودری صاحب سے فوری چودری صاحب پنڈی وال دنہ جی ہاں 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 اپنا ہے تو جی لمحہ انہوں نے پنڈ ہے تو پنڈی وال آنہ جی تو انہوں نے کوئی فائل جو ہے وہ نایب کیا کسی کے بھی نیڑے نہیں لگنے دی ٹھیک ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو کوئی نایب کا نوٹس جاری نہیں ہوا کبھی بھی حالانکہ ہر منسٹر کو نوٹس جاری ہوا اس کے منسٹری کے بارے میں جو نواز شریف صاحب کا یا بعد میں شاہد خاکان عباسی صاحب کا منسٹر رہا اس کو نوٹس جاری ہوا شاہد خاکان عباسی صاحب تو خود جیل میں رہ کے آئے اور اس کو نایب انہوں نے چنگا رگڑا تویا لیکن مریم اورنگزیب کو کسی نواز نہیں لگا ہے وجہ یہ جو دوستیاں ہیں یہ جو گروپ ہے ان کا اور یہ اس گروپ کی کارستانی ہیں باقیوں کے نام بھی ہم بتائیں گے کس دن آپ کو لیکن انہوں نے اب سوچا کہ اب کیا کریں اب اب یہ یہ بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ مختلف موقعوں کے اوپر وہ ریسکیو بھی کرتے ہیں مطلب کہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ریسکیو کرتی ہیں پی ڈی ایم کی جو انٹرنل پروسیڈنگز جو تھی وہ لیک ہوتی تھی تو اس کا جو تھا الزام مریم صاحبہ پہ لگا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ پہ لگا تھا تو یہ مطلب ان کا تو بڑا گوڑا ہے نا رات کو میرا خیال ہے نوٹس ایکسچینج کیے بغیر یہ سوتے نہیں ہیں دونوں مطلب کہ اور مزے کی بات یہ ہے میرے ذاتی علم کے مطابق پی ایم ایل این کی قیادت کو بھی اس کا حساس ہے ٹھیک ہے لیکن آپ سٹرنگز چیک کریں کہ منسٹری آف انفرمیشن کے اوپر پیپلز پارٹی کی نظر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ شیری رحمان یا اس طرح کی کسی شخصیت کو یہ دے دیا جائے لیکن چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہاتھ رکھ دیا تھا اس کے اوپر اور ویسے بھی انہوں نے مبینہ طور پہ فواد چودری صاحب کو کور کرنا تھا مبینہ طور پہ یہ میرا ہنچ ہے میں آئی می بی رانگ تو اس لیے انہوں نے فوری طور پہ منسٹری پکڑی اور کسی کے جرت نہیں ہوئی ان سے منسٹری چھڑوا لینے کی ایک دو ان کے خلاف انٹرنل بغاوتیں ہوئیں لیکن انہوں نے کچل دیں بغاوتیں جو تھی وہ فوری طور پہ کچل دیں اور لوگوں نے پروپیگنڈا بھی کیا حالانکہ وہ کچلنے میں تھوڑی سی اوور ہو گئی انہوں نے نوٹس جاری کر دیا جناب حضرت قبلہ انیک ناجی صاحب کو لندن میں بیٹھے ہوئے ان کو نوٹس نجوا دیا ایف آئی اے کا لیکن میرا مطلب ہے کہ اب اب ضرورت تھی ان کو اپنا اللہ بھلا کرے آپ کو فواہ چہودی صاحب کو ریسکیو کی فواہ چہودی صاحب تو فنس گئے تھے کیونکہ یہ ٹویٹ کرنے کے بعد جو کہ جھوٹی تھی اور جیو نے پھر آپ کو پتا اس کو پکڑ لینا ہوتا ہے انہوں نے پکڑ کے اس کو رگڑنا شروع کر دیا مانینا شروع کر دیا ٹھیک ہے وہ درمیان میں ہمارے جیسے سوشل میڈیا ایکٹیویس بھی آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو کا اعتصاد میں شریک ہو گئے ٹھیک ہے وہ آہو نہیں آہو آپ سمجھتے ہیں نا وہ پنجابی کے اندر جو گانا ہوتا ہے نا نور جہاں اور سکھیاں تو وہ جو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں خواتین جو ہیروین جو گانے کے بول کر بولتی ہے تو اس کے جواب میں پھر آہو نہیں آہو کہتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم بھی آہو نہیں آہو عالم شریک ہو گئے اس کے بعد اب ضرورت تھی آہ فوات چوہدری کو ریسکیو کی تو فوات چوہدری کو اس کے بہترین بڑی ہی ریسکیو کر سکتے تھی تو لہذا انہوں نے مطلب کہ مریم آرنگ زیب صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ کر دیا آہ عمران خان کے اوپر کہ آپ کون ہیں ٹھیک میں نے انہوں نے کہا آہ نا کہ جی مشورہ مشورہ ساری نال بھی کرو وہ جو دوائی تھی انہوں نے کہا آہ تم کون ہو اس کے اوپر جناب انہوں نے اس کو گالی دے دی ایڈیٹ کہہ دیا آہ مریم آرنگ زیب صاحبہ کو یوں لوگوں کا آہ اپنا آپ گمک دیکھئے گا آہ منوورنگ کے گمک دیکھئے گا یوں جو اتنا بڑا بلنڈر اور فکڑ تو لہا ہوا تھا صبح صبح فوات چوہدری نے لوگ اس فکڑ کو بھول کے اور اس طرف آگئی پوری پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا کے ولنٹیئرز ہیں جو را رہے ہیں کہ ٹرول تو نہیں کہا جا سکتا وہ پیڈ لوگ تو نہیں ہیں زیادہ ولنٹیئرز ہیں یا ہم جیسے انٹی پی ٹی آئی بھی جو تھے ہیں کہ تو خاتون نے نہ بتمیزی کر دیتی ہے یہ ہے وہ ہے میرا خیال تھا کہ یہ سارا کو اپنی طرف یہ خاتون کی طرف معاملہ انگیج کر کے نا تو اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ شام کو مازد وازد کر لی لیکن نہیں کی میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ابھی صرف اسی حوالے سے اس کو کنڈیم کیا جائے اور وہ جو صبح اس نے بونگی ماری تھی کہ جناب یورپ اور امریکہ میں تو یہ بیم ہی نہیں ہوا تو حالانکہ وہاں پہ بیم ہوا ہے وہ کچھ بوکیز کے اندر تو وہ یوں جو تھا وہ ریسکیو ہوا مجھے یہ یوں لگتا ہے ہو سکتا ہے میرا اب ضرور کرنے کا معاملہ جو ہے یا طریقہ کار جو ہے وہ درست نہ ہو لیکن مجھے یوں ہی لگتا ہے تو یہ تھا جی وہ سلسلہ جو کہ شروع ہوا اس دن اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے اس فرنٹ کے اوپر دفاع کم ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس اور پی ٹی آئی کے جو بیرونی دوست ہیں ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد جب فواج چودری صاحب کی جو کنورسیشن تھی عمر فاروق ظہور کے ساتھ اور ریٹن کنورسیشن تھی اس سے ظاہر ہوا کہ جو روس کی ویکسین تھی کرونا کی وہ عمر فاروق ظہور صاحب سپلائی کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے جناب فواج چودری صاحب اور یہ پانچ ڈالر اور پندرہ ڈالر اور پینتیس ڈالر اور تیس ڈالر میں لکھا ہے ویس بیس پچیس پچیس ڈالر ایک دوز کے اندر یہ کمانا چاہتے تھے وہ تو روس کا بیڑا غرق ہو کہ اس نے وہ ویکسین ہمیں مفت میں آفر کار دی اور روس کی ابھی ہم ویکسین خریدنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ چائنیز کا بیڑا غرق ہو جائے کیڑے پڑھیں ان کے جازوں کے اندر انہوں نے جاز بھر بھر کے ہمیں ویکسین بھیجنا شروع کر دی اور ساتھ میں ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اس کے کمپوننٹس بھیج دیتے ہیں آپ این آئی ایچ جو قومی ادارہ صحت ہے اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا پلانٹس لگا کے تو یہاں پہ تازہ تازہ بنایا کریں اور تازہ تازہ ہی لگا دیا کریں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں یہ سہولت بھی فرام کر دی یوں جو عمر فاروق ظہور اور فواج چودری صاحب کی پارٹنرشپ تھی اس کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی لیکن پورا ارادہ تھا پھر اس کے بعد جو کنورسیشن اب عمر فاروق ظہور نے یہ کنورسیشن کیوں لیک کی عمر فاروق ظہور صاحب نے ایک کنورسیشن اس لیے لیک کی کہ وہ اس کے عدی نہیں ہے کہ آپ بہمی گفتگو کے اندر باہر بیٹھ کے تو آپ کہیں تیری مانوں تیری پیڑنوں اندر بڑھ کے کہیں یا ہارے گئیں تنو پتہ ساڑی سیاسی مجبوری ہے وہ سیاسی آدمی تو نہیں ہے نہ ہی اس کی گرومنگ سیاسی ہے وہ بزنسمن آدمی ہے اب all the powerful جو ممبر ہے آف پی ٹی آئی وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے دائیں بائیں اس کے دو اور بھی اصحاب بیٹھے ہوں اور وہ اس کو جو ہے وہ بدماش اور مطلب کی چور اور بھگوڑا اور پتہ نہیں کیا کا کچھ کہے اب وہ عمر فاروق ظہور ہے نواز شریف تو نہیں ہے نا جو اس طرح کی باتوں کو شراغ آف کار دے گا کندیف چک کے آگے چل پڑے گا وہ تو اس نے کہا تیری ایسی تیسی ہمارا کھانے والا ہم پہ بھونکنے لگ گیا یہ ہوں گے نا ایکزیکٹ الفاظ کیونکہ یہ محصوف جا کے ان کی مہمان نوازیوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے ہیں ان کے سپانسرشپ میں شاپنگز بھی کرتے رہے ہیں اور جناب عرب سفاری بھی انجوائے کرتے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب وہ انجوائے کروا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے پبلیکلی پریس کانفرنس کر کے جب اس کو گالیاں دیں گے تو پھر تو وہ آئے گا نا کد کے آئے گا پھر واپس پھر وہ کد کے آئے گا جو میری جو کہنا چاہیے ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنورسیشن والے فوٹیجز ہیں یہ انہوں نے جناب حضرت قبلہ فواج چودری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھی آپ کو میں بتاؤں اس کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اور وہ فرینزک ہو رہا ہے آج کل اس ویڈیو کا تاکہ اس کو کچھ چیلنج نہ کر سکے ٹھیک ہے تو وہ فرینزک کروانے کے لیے گئی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے ایک خاتون آتی بھی پائی جا رہی ہے بڑے پرس کے ساتھ اور پھر وہ بیٹھ کے تو خاکی لفافے کے اندر پیسے بھی گن رہی ہے اور گن کے وہ پرس میں رکھ رہی ہے اتنے میں اور وہ خاتون ایک دفعہ نہیں آتی یہ تمہیں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ساری چیزیں رویل ہوں گی اگر اب پی ٹی آئی کا کوئی بھی اس لیول کا بندہ جو ہے وہ اس کے خلاف بولے گا نا تو پھر ایسے ہی ہوتا جائے گا پی ٹی آئی کو بڑی مہارت حاصل ہے ہم صبح اٹھتے ہیں سوچا ہوتا ہے کوئی کام کرے گا اچھا اچھا شب شب باتیں کریں گے پھولوں کی تصویریں لگائیں گے پانڈا جو ہے وہ کلہ بازیاں کھا رہا ہے وہ لگائیں گے لوگ اس کو ہنسیں گے دیکھ کے چلے پی ٹی آئی والے اندھے ہی نوتھے جو واجدے نے کوئی دس پندرہ وی گالاں کڑ کے جان دیں پھر اس کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں ان گالیوں کا جواب ہم ان گالیوں میں تو نہیں دیتے لیکن جس صورت میں دیتے ہیں اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا دن لوستے رہتے ہیں جنہیں کام از کام جو دو ڈھائی تین لاکھ میرے اس میں آتے ہوں گے زد کے اندر وہ تو لوستے رہتے ہوں گے پھر وہ جالی آئی ڈی سے آکے ہمیں ہور گالیاں دیتے ہیں ہم ہور چارج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ مطلب کہ ہمیں صبح صبح اٹھ کے نیار مگالیاں نہ دیا کریں تو ہم بھی پھر رات کے دو بری تک ان کے ساتھ وہ نہ کیا کریں جو ہم کرتے ہیں یہ تو جینو جی ہے نا پیڑیا محبت کی اندھی ہے جینو جی اندھی ہے نا پائی جن تو وہ جب جین ہی کرتے وہ ائے کرتے ہیں تو پھر ہم بھی جب ہلکی سے ائے تو کرنا بنتا ہے نا جن اڑی اچھی آواز نل نہ کر سکی بارال اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے